بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہم لوگ غار حیرہ کے طرف جا رہے ہیں لیکن دیکھنے والی بات یہ یہاں پر میں نے اس لیے یہ بنایا کہ اس کو سعودی ٹورزم کو پرموٹ کرنے کے لیے ماشاء اللہ کی اس طرح سے انہوں نے ڈیکوریٹ کر دیا ہے یقین ہی نہیں ہوتا کچھ سال پہلے دیکھا تھا میں نے آ کے اب آج آیا ہوں تو کافی دیر لگی دھونڈنے میں یہ جگہ دھونڈنا مشکل ہو رہی تھی کیونکہ اندازہ ہی نہیں ہو رہا تھا یہ کہنا مشکل ہو رہا تھا کہ یہ راستہ ہوگا اب ہم لوگ انشاءاللہ آگے چلتے ہیں بسم اللہ الرحیم ہم آپ کو جیسا بتا چکے ہیں کہ ہم لوگ غار حیرہ پہنچ گئے ہیں اور غار حیرہ چکے ایک پہاڑ ہے زمین سے کافی مچائی پہ ہے آج کے دور میں ہمارے اور آپ کے لیے یہ سہولت ہے کہ اپنے کار سے یا بس سے اتر کے غار حیرہ تک جانے میں تین طرح کے راستے ہیں لیکن اس زمانے میں صرف ایک طرح کا راستہ تھا یہ پہاڑ میں آپ کو دکھا رہا ہوں پہاڑ ہیں کہ مطلب ذرا سا لگے تو پیر میں زخم کر سکتے ہیں یہ پہاڑوں کا راستہ اس طریقے سے ہے جس راستے سے ہمارے نبی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دوست حضرت موگر شدی اور ام الممنین حضرت خادیہ تصریف لاتی دی یہ راستہ کس قدر سخت رہا ہوگا لیکن اسی نبی کے امتی کی سہولت کے لیے دو طرح کے راستے ہیں ایک یہ زینوں کا راستہ بنا دیا ہے ایک یہ سلوک کے ذریعے راستہ بنا دیا ہے تھوڑا سا آپ آگے آ جائیے تو میں دکھا دوں یہاں سے وہ دیکھئے نیچے روڑ ہے وہاں پر گاریوں سے بسوں سے لوگ آتے ہیں اور پھر وہاں سے راستہ بنا دیا ہے جس کے ذریعے چلتے ہوئے یہاں تک آتے ہیں کس قدر ہمارے لیے سہولت ہے اس کے بعد ہم جگہ جگہ بریک لے کے چل رہے ہیں تھکے جا رہے ہیں اور وہ دور یاد کیجئے جب ام الممنین اللہ کے نبی کے ساتھ اس راستوں پر چل کے یہاں آتی تھی انشاءاللہ اوپر چلتے ہیں اور پھر کچھ تاریخی اور تفصیلی باتیں ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر بیان کیا جائے انشاءاللہ ہم لوگ اس موقع غار حیرہ کی طرف چل رہے ہیں مگر یہ ایک پوائنٹ ایسا ملا کہ میں نے کہا آپ کو دکھا دوں کہ کتنی ہائٹ پر ہم آ چکے ہیں اور یہ دیکھیں مکہ شہر کی آبادی یہ سارے مکانات وہ سامنے کلاب دار بنا ہوا ہے دور تک ہے اور اس سے ہی امراضہ ہوتا ہے کہ جس دکھا پر وہ کلاب دار بنا ہوا ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے سامنے ہی حرم شریف ہے اور حرم شریف سے بالکل نزدیک اللہ کے نبی کا گھر ہوا کرتا تھا تو وہاں سے یہاں تک پیدل چل کے آنا اس غار پر جانے کے لیے یہ غار حیرہ ہے جو اوپر راستہ لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں بس انشاءاللہ حمد کر کے ہم لوگ بھی آگے چلتے ہیں اور پھر وہاں پہنچ کے وہاں پہنچنے کے بعد میرا جی چاہتا ہے کہ کچھ تفصیلی اور تاریخی باتیں یہاں دیں اس کا بیان آپ کے سامنے کریں یہ غار حیرہ پر جو ہم لوگ پہاڑ کی طرف جار ہیں ابھی آدھا راستہ ہوا ہے اور آدھے راستے سے یہ نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے دور تک دیکھئے کیسے کیسے کالے کالے سے گھنے سے پہاڑ ہیں بیچ میں انہوں نے یہاں پر ایک سپورٹ بنا دیا ہے جہاں پر ٹیکسی بسیں اور گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں باقی مکہ سے لوگ آنے والے آتے ہیں اور یہ آدھا راستہ ہو گیا ہے انشاءاللہ ہم لوگ اوپر پہنچ کے پھر وہاں سے پھر ایک نئی بات کریں گے انشاءاللہ یہ جو تحاری جو ہم لوگ غار حیرہ کے اوپر پہاڑ کی طرف جارہ ہیں وہاں سے یہ نظارہ اس طریقے کا ہے مکہ کا بیچ بیچ میں آپ دیکھئے کیسے پہاڑ ہیں پہاڑوں کے بیچ بیچ میں الگ الگ محلوں کے نام سے آبادیاں ہیں یہ پورا منظر ابھی ہم لوگ آدھی دوری پہ آئے ہیں اور اس کے بعد یہ نظارہ یہاں سے دیکھنے کو مل رہا ہے اس طرح سے لوگ اوپر جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں جیسا کہ آپ لوگوں کو نیچے سے کئی ویڈیو کے ذریعے ہم نے بتایا کہ ہم اس وقت غار حیرہ کی طرف جا رہے ہیں اوپر چڑھ رہے ہیں جگہ جگہ پر انہوں نے کچھ بیٹھنے کی جگہیں بنا دی ہیں جو کتابوں میں غار حیرہ کا ذکر ہے جو بیان ہے اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ حضرت بلال اسی کی آس پاس جہاں بغنیاں چرانے کے لیے آتے ہیں یہ وہ غار ہے جہاں بھی بس کچھ دور کے فاصلے پہ ہم لوگ اوپر چل رہے ہیں اللہ کے نبی نبی کریم سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے دوست حضرت ابو بکر صدیق ان غار میں عبادت کیا کرتے تھے اس زمانے کی عبادت کیا ہوتی تھی کیونکہ اس زمانے میں نماز رودہ حج جگات تو کچھ تھا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے بیٹھتے تھے جیسے مسلمان نماز پڑھتے وقت اتیاد پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں آپ کے دونوں ہاتھ آپ کے زانوں پہ ہوتے اور آپ کے چہرے کا جو رخ تھا وہ آپ کے قلب کی طرف ہوا کرتا تھا تو ایک جو اہم واقعہ مجھے ملا تھا کہ یہاں جب قیام ہوتا تھا اللہ کے نبی کا عبادت کے لیے تو ستو کی تھیلی اور پانی کا ایک یا دو مشکیزہ یہ ہوا کرتا تھا جو آپ اپنے ساتھ رکھتے تھے کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ دو دو تین تین دن گزر جاتے تھے عبادت میں تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ پانی بھی ختم ہو گیا اور ستو بھی ختم ہو گیا اور بھوک کی شدت ہے واقعہ ایک پتہ یہ چلتا تھا کہ ایک مرتبہ اسی غارہرہ سے اللہ کے نبی بھوک کی وجہ سے باہر تشریف لاتے ہیں اور باہر دیکھتے ہیں تو یہاں پہاڑوں پہ ایک بکریوں کا ریور چڑھ رہا تھا ابھی میں نے کسی سے کہا کہ یار میری اقل حیران ہے کہ یہاں بکریوں کیسے آتی ہوں گی تو انہوں نے کہا پہاڑی بکریوں کی بات ہی الگ ہوتی تھی وہ بڑی دور تکھڑ جاتی تھی تو مجھے لگا کہ ہاں یہ صحیح ہو تو پتہ یہ چلا کہ بکریوں کا جو ریور چڑھ رہا تھا وہ چرانے والا ایک چڑھ رہا تھا کالا رنگ موٹے موٹے ہوت گھنگرالے بال ہاتھ میں ایک چھڑی لیے ہوئے بلکل خاموش معصومیوں سے اللہ کے نبی کو دیکھا نہیں تھا اور پہچانتے نہیں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چرواہے کو دیکھا اور اشارہ کیا ادھار آنے کو وہ نزدیک آیا تو کہا کہ بھئی کچھ بکریوں سے تمہاری دودھ مل سکتا ہے تو چرواہے نے گردن ہلا کے جواب دیا کہ یہ بکرییاں دودھ دینے والی نہیں ہیں ہاں البتہ ایک بکری ایسی ہے جس سے اگر آپ اجازت دیں تو کوشش کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا بھئی کوشش کرو تو ایک پیالہ اس کے پاس تھا وہ بکری کے تھر کے نیچے لے گیا اور جو اس نے دودھ دونا شروع کیا تو موجزہ یہ تھا کہ پورا پیالہ بھر گیا اور تھنوں میں بھی دودھ باکی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کے وہ دودھ بیا اور اس کے بعد دوبارہ اس کو کہا دوبارہ دودھ دوا گیا تو پھر پیالہ بھر گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو حکم دیا کہ تم پیو تیسری بار پھر پیالہ بھرا چرواہے کی اقل کام نہیں کر رہی تھی حیرت انگیز نگاہوں سے دکھ رہا تھا کہ برسوں سے یہ بکرییاں چرا رہا ہوں یہ کبھی دودھ نہیں دیتی تھی آج کیا ہو گیا لیکن اللہ کے نبی کے چہرے انور کی طرف نظر اڑتی تھی تو سینے میں ستارے سے اترنے لگتے تھے وہ تیسرا بار پیالہ بھر کے دیا گیا یہی وہ چرواہہ تھا جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کو بعد میں دنیا کائنات نے حضرت بلال کے نام سے پہچھا حضرت بلال واحد وہ صحابی ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہوگا کہ جنہوں نے پہلی مرتبہ اللہ رب العزت کے حکم سے نبی کریم سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے ازان کا سلسلہ تو چل گیا تھا لیکن مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے یہ سوچ کے سن کے کبھی کبھی اپنے آپ سے جب باتیں ہوتی ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کے اور آخری انسان جو دنیا کا پیدا ہوگا اس لاکھوں سال کے عرصے میں ایک لمحہ چند لمحوں کا تھا جو زہر کا وقت تھا اور قابط اللہ کی چھت پہ کھڑے ہوگے ازان دینے والے حضرت بلال تھے اس سے پہلے یا اس کے بعد کسی کو نہ موقع ملا تھا نہ موقع ملے گا جو کہا میں تو حیران ہوں آج ہمارے بیچ میں کالے گورے رنگ روپ قبیلے ذات برادری کی اتنی انگلیاں اٹھتی ہیں ذرا کوئی سوچ کے دیکھے کہ فتح مکہ کے موقع پر اس وقت کون علی مرتبت جلیل القدر صحابی ایسا نہیں تھا جو اللہ کے نبی کے ساتھ نہ ہو حضرت ابو بکر بھی تھے حضرت عمر بھی تھے حضرت عثمان بھی تھے حضرت علی بھی تھے زبیر بن عبام بھی تھے مہت بڑا دن تھا بغیر لڑائی جھگڑے کے مکہ فتح ہوا تھا اگر اس سیچویشن کو ہم لوگ دیکھیں تو ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ کسی عالی مرتبت صحابی سے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ آج خوشیئے کا موقع ہے تم ازان دو ابو بکر تم ازان دو علی تم ازان دو نہیں کس کو کہا دامو اسی مکہ میں بکے ہوئے غلام حضرت بلال کو حکم دیا کہ کعبے کی چھت پہ اور وہ بڑا مشہور واقعہ ہے آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں نے سنا بھی ہوگا کہ جب حضرت بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اللہ و اکبر کی صدا بلند کرتے ہیں ازان کے کلمات شروع ہوتے ہیں یہ مکہ فتح ہوا تھا پہلا دن تھا زہر کی ازان کا وقت تھا کچھ لوگ حرم شریف کے کنارے کنارے جو کھڑے ہوئے تھے اس میں مکہ کے سردار ابو سفیان کے ساتھ کچھ لوگ کھڑے تھے جنہوں نے اس وقت تک دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا اس میں سے ایک نے ابو سفیان سکھا کہ ابو سفیان اچھا ہوا کہ میرا باپ آپ زندہ نہیں ہے اگر میرا باپ زندہ ہوتا اور اس کالے بھجنگ حبشی کے یہ الفاظ سنتا تو اسے بڑا کلق ہوتا اور میں بھی زندہ کیوں ہوں یہ الفاظ سننے کے لئے زندہ تھا ابو سفیان تم بھی تو کچھ کہو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں اب میں اسلام قبول کر چکا ہوں اب مجھے پتا ہے کہ اگر میں ایک لفظ بھی بولوں گا تو اللہ کے نبی کے قلب اثر پر وہ وحی کے شکل میں آ جائے گا اور وحی ہوا کہ جبڑیلی اسلام اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کیا کہ یہ رسول اللہ بلال کے حسب و نصب پہ آج انگلی اٹھائی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس وقت پیدل تواف کر سکتے تھے لیکن آپ نے اپنی اوٹری کو بلوایا اوٹری کا نام قصوہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اوٹنی قصوہ پہ سوار ہوئے اور قابط اللہ کا تواف کیا مقصد یہ تھا کہ ایک دنیا دیکھ لے کہ اللہ کے نبی پہلے تواف کر رہے ہیں اور تواف سے ساتھ چکر پورے کرنے کے بعد خانِ قعبہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کہ قرآن پاک کی تازہ وحی کا ندول ہوا جس کے معنی یہ ہیں کہ اس زگہ پر اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ ایمان والوں سن لو اللہ پاک پرانے پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا والوں سن لو کہ میں نے تمہیں ایک ماں باپ یعنی آدم اور حوبہ سے پیدا کیا یہ جو تمہارے ذات برادری رنگ روب یہ اسی طریقے سے جس طرح سے ہر ایک انسان کا اپنا جدہ گانا ایک نام ہوتا ہے اسی طرح اس کی پہچان کے لیے اس کا یہ نام رکھا گیا ہے تم میں سے کوئی بڑا نہیں ہے بڑا وہ ہے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نیک ہے بڑا وہ ہے جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے بڑا وہ ہے جو اپنے بندوں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسے سلوک کرتا ہے بڑا وہ ہے جس کا ہاتھ ستکے اور خیرات کے لیے اڑتا ہے ایک بات تو یہاں پر میں نے یہ کلیر کر دی کہ یہ کس طریقے سے بکریوں کا ریور تھا اب اس کے علاوہ کچھ اور باتیں ہیں شب و روز عبادت کی انشاءاللہ وہاں تک اوپر چلتے ہیں اور وہاں سے آپ سے بات کرتے ہیں میری کوئی بھی بات ذرا سے بھی کوئی غلط نکلی ہو آپ اپنے بڑکپن کا ثبوت دے کہ مجھے معاف کر دیجئے گا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ